پنجاب کو بارہ گیندوں میں چاہیے تھے پندرہ رن بدلے کی آگ میں دھدک رہے تھے اٹھارہ کروڑی سیم کرن تباہی دیکھ کر کامتے رہے سنجو سیمسن اکیلے دم پر راجستان کے جبلے سے چھینی جیت جس پچھ پر یہ شسوی جیسوال اور سنجو سیمسن نے کر دیا سرنڈر اسی میدان میں پنجاب کے شیروں نے مچایا کحرام پلو اوف میں راجستان کو سب سے بڑا نقصان ریان پراغ بھی نہیں ٹال پائے راجستان کی ہار آویش خان نے رچ دیا اتحاس سب سے اہم مقابلے میں جیت کر بھی کیسے ہار گئی راجستان گوہٹی کا میدان سنجو سیمسن کی راجستان نے ٹوپ ٹو میں پہنچنے کے لیے پوری طاقت جھونک دی تھی لیکن اٹھارہ کروڑی سیم کرن بھی آج بدلے کی آگ میں دھدک رہے تھے ایک سو پیتالیس کے ٹارگیٹ پر دونوں ہی ٹیموں کی سانسیں اکھڑ گئی تھیں پورے آئی پیل میں کوہرام مچانے والی راجستان نے گھٹنوں پر سرنڈر کر دیا تھا پہلے آپ کو تیس سیکنڈ میں میچ کی کہانی دکھاتے ہیں اس کے بعد راجستان کو اس ہار کے بعد پلی اوف میں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے وہ دکھائیں گے جب سنجو سیمسن نے ٹوپ جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا تو لگا تھا راجستان آج رنوں کا پہاڑ کھڑا کر دے گی لیکن بدلے کی آگ میں دھدک رہے پنجاب کے گین بازوں نے ایسی تباہی مچائی راجستان نے پاور پلے کے اندر ہی گھٹنے ٹیک دیئے سب سے پہلے یشسوی جیس وال چار رن بنا کر وکٹ دے گئے تھے ان کے پیچھے پیچھے کیڈ مور بھی اٹھارہ رن بنا کر چلے گئے سب سے اہم مقابلے میں کپتان سنجو سیمسن نے بھی آج سرنڈر کر دیا سنجو سیمسن بھی اٹھارہ رنوں کی چھوٹی پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے پاور پلے کے اندر ہی راجستان کا ٹوپ روڈر پوری طرح سے سرنڈر کر گیا تھا لیکن اس کے بعد ریان پراغ دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اشوین نے توفانی انداز دکھاتے ہوئے 28 رن ٹھوکے اور ریان پراغ نے 48 رنوں کی آتشی پاری کھیل کر راجستان کو سمبانیت سکور تک پہنچا دیا راجستان نے پنجاب کے سامنے 145 رنوں کا معمولی سا ٹارگیٹ کھڑا کیا تھا پنجاب کو لگا تھا آسانی سے جیت حاصل ہو جائے گی پنجاب کی طرف سے اپننگ مائے پربھ سمرن سنگھ نے چھے رن پر ہی وکیٹ گواں دیا رائیلی روسو نے تابر توڑا انداز میں پانچ چوکے جڑ کر 22 رنوں کی پاری کھیلی لیکن وہ بھی آویش خان کا شکار بن گئے اس کے بعد پنجاب کی ست سے بڑی امید ششانک سنگھ میدان میں آتے ہیں لیکن آویش خان نے دوسری ہی گیند پر ششانک سنگھ کو بھی ال بی ڈیولیو آؤٹ کر کے پویلین بھیج دیا تھا پاور پلے کے اندر پنجاب کا حال بھی راجستان جیسا ہی تھا اس کے بعد جونی بیشٹو بھی 22 گیندوں میں 14 رنوں کی ٹیشٹ والی پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے راجستان کے گیندبازوں نے چھوٹے سے ٹارگیٹ پر بھی پریتی جنتا کی دھڑکن کو روک دیا تھا لیکن اس کے بعد کپتان سیم کرن سینہ تان کر کھڑے ہو گئے سیم کرن اور آشوتو شرما نے راجستان کے جبڑے سے آسانی سے جیت کو چھین لیا سیم کرن نے آج کپتانی پاری کھیلی پہلے گیندبازی میں دو وکیٹ لیے اس کے بعد 41 گیندوں میں ناباد 63 رنوں کی شاندار پاری کھیلی تین چھکے اور پانچ چوکے لگائے انتمی آشوتو شرما نے بھی ناباد 17 رن منا کر پنجاب کو 19 اوور میں ہی جیت دلا دی لگاتار دوسرے میچ میں راجستان کو شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا ریان پراک کو چھوڑ کر راجستان کی پوری ٹیم ٹیشٹ کھیل رہی تھی اس ہار کے بعد راجستان کی ٹوپ ٹو میں پہنچنے کی امیدوں کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے ٹوپ ٹو میں پہنچنے کے لیے راجستان کو اب ہر حال میں آخری میچ جیتنا ہوگا خیر راجستان کے شرمناک پردشن پر آپ کی کیا رائے ہے راجستان اچانک سے اتنے شرمناک پردشن